میں ایک بہت ہی گریب گھر میں پیدا ہوئی تھی ہم تین بہنے تھے بھائی کوئی نہیں تھا پاپا ایک کمپنی میں کام کرتے تھے جس سے گھر کا خرچہ چلتا تھا بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی ہم دو بہنے بچے تھے میں دوسرے نمبر کی تھی اور میری ہی شادی کا نمبر تھا بار بھی تک پڑھائی کر کے چھوڑ دی تھی کیونکہ ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ آگے کی پڑھائی جاری رکھتی جب دیبراج کے گھر والے مجھے دیکھنے آئے تو مجھے پہلی ہی نجر میں پسند کر لیا اور یہ بجے تھی میری سندر تا میں بہت سندر تھی میری سندر تا کی بجے سے دیبراج کے گھر والوں نے مجھے پہلی ہی نجر میں پسند کر لیا مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دیبراج پڑھائی لکھے اور بہت ہی امیر گھرانے سے تھے ہمارے گھر میں پرمپرا تھی یا پھر یہ کہنا چاہیے پرانے ریتی رباز تھے کہ شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کو نہیں دیکھ سکتی تھی میرے گھر بالوں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنا عشب ہوتا ہے میں نے بھی دیبراج کو نہیں دیکھا تھا میں نے اپنی بڑی بہن سے پوچھا تھا دیدی بتاؤنا دیبراج دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں تو دیدی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جلدی ہی شادی ہونے والی ہے تم خود ہی دیکھ لینا دیدی کی باتوں سے لگا تھا کہ دیبراج بھی میری ہی جوڑ کے ہوں گے ہینڈسوم ہوں گے لیکن شادی کے بعد میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا میں سوہاک کی سیج پر بیٹھی تھی اپنے پتی کا انتجار کر رہی تھی دل میں ہجاروں سپنے سجائے آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی سوہاک کی پہلی رات کو لے کر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہجاروں سپنے سجا کے رکھتے ہیں میرے بھی کچھ سپنے تھے سوچا تھا میرا پتی آئے گا مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرے گا مجھے مودخائی میں گفت دے گا لیکن میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا جب دیبراج کمرے میں آئے تو انہوں نے میرا گھونگٹ اٹھانے کی بجائے بہت ہی روڈلی کہا تھا بیٹ سے اترو اور جا کر کپڑے بدل کر سو جاؤ میں حق کا بکہ سی رہ گئی تھی پہلی رات کی دولہن سے یہ بات کرنے کا کونسا طریقہ تھا نہ میرا گھونگٹ اٹھایا نہ مجھے مودخائی کا گفت دیا میں یوں ہی بیٹ پر بیٹھی رہی دیبراج نے گسے سے میرا ہاتھ پکڑ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیٹ سے نیچے اتار دیا اور گسے سے بولیں تمہیں سنائی نہیں دیتا میں نے کہا ہے کپڑے بدل کر سو جاؤ میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں چپ چاپ باتھروم میں چلی گئی اور اپنی شادی کا جوڑا بدل کر ہلکے کپڑے پہن کر باہر آ گئی باہر آئی تو دیبراج کو دیکھتے ہی دل میں درد کی لہر دوڑ گئی تھی دیبراج تو میرے جیسے بلکل بھی نہیں تھے پتہ نہیں میرے باپ نے دیبراج میں کیا دیکھا شاید میرے ماں باپ نے گریبی سے تنگ آ کر اور دہے سے بچنے کے لیے دیبراج سے میری شادی کر دی دیبراج ساملے رنگ معمولی شکل صورت اور عمر میں مجھ سے کم سے کم پندرہ سولہ سال بڑے تھے دیبراج کے چہرے پر شادی کی کوئی بھی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کے کہہ ہوئے شبد میرے دل پر تیر چلا رہے تھے مجھے اپنی سسرال میں کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا صرف اپنے ماں باپ سے تھا اگر وہ میری مرجی کو اہمیت نہیں دینا چاہتے تھے تو کوئی بات نہیں مگر جو رشتہ انہوں نے اپنی مرجی سے کیا تھا کم سے کم پرشتہ تو میرے برابر کا دیکھ لیتے دیبراج کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کی جسے دیکھ کر میرے دل کو تھوڑا بہت سکون پہنچتا اس کے تو بولنے کے انداز میں بھی نفرت بھری ہوئی تھی دیبراج نے مجھے چھونا تو دور مجھ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی اور کربٹ بدل کر سو گئے میں بھی اپنے ٹوٹے ارمانوں کو دل میں سمیٹ کر کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا صبح جب درواج پر کسی نے دستک دی تو میری آنکھ کھولی میں نے درواجہ کھولا تو میری سانس سامنے کھڑی تھی بولی سیاہ آج مودخائی کی رسم ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ مہمان بھی آنے والے ہوں گے یہ کہہ کر وہ چلی گئی آج میری مودخائی کی رسم تھی کل بدائی ہوتے ہوتے بہت رات ہو گئی تھی اور ایک دو رسم کے بعد ہی مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور میرا پتی بسنام کے ہی پتی پتنی تھے ہمارے دل آپس میں بلکل بھی نہیں ملتے تھے میں فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی تو میری سانس میری موہ دکھائی کا جوڑا لیے کمرے میں بیٹھیں ہوئی تھی میری سانس دیکھنے میں بہت ہی بھلی عورت معلوم ہوتی تھی جیسے بہت ہی پیار کرنے والی ہوں میں نے ان سے ڈریس لی اور تیار ہو گئی میں تیار ہو رہی تھی کہ میری سانس نے آ کر کہا تھوڑا جلدی کرو مہمان بس آنے والے ہی ہوں گے موہ دکھائی کی رسم ایک بڑے سے میریج ہال میں کی گئی تھی بہت ہی اچھا انتظام تھا بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے مگر ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں کیونکہ میرا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا میں ابھی سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ تب ہی میری نظر ایک ہینڈسوم سے چہرے پر پڑی اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا میں بہت دیر تک اسے چہرے کو دیکھتی رہی تھوڑی دیر میں سارے مہمان آ چکے تھے اب ہی موہ دکھائی کی رسم شروع نہیں ہوئی تھی کہ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے سب کے بارے میں بتانے لگی کیونکہ شادی کی رات تو ہم دیر سے گھر پہنچے تھے تو اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اپنے سسرال میں کسی سے ملاقات کر پاتی پھر میری ساس نے مجھے اسی لڑکے سے مل بایا جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور جس کے چہرے سے میری نجر نہیں ہٹ رہی تھی میری ساس نے بتایا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام کارتک ہے جب میری ساس نے کارتک سے میرا انٹروڈکشن کروایا تو کارتک نے میری طرف نجر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بس نجرے نیچے کیے بیٹھا رہا مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ کیسا دیبر ہے آج کل تو دیبر اپنی بھاوی سے اتنا مجا کرتے ہیں لیکن میرا دیبر تو اتنا شرمیلہ ہے کہ نجرے بھی نہیں اٹھا رہا اسی پل مجھے دیبراج کی یاد ہو آئی کتنا انتر تھا دونوں بھائیوں میں ایک ہی ماں کی کوخ سے جنم لیے ہوئے دونوں بھائیوں میں جمین آسمان کا انتر تھا دیبراج کو بولنے کی بھی تمیج نہیں تھی بہین کارتک کے چہرے سے ہی شالنطہ ٹپکتی تھی میرے دل میں پھر سے درد کی ٹیس اٹھی تھی اگر میرے پتی کا روئیہ میرے ساتھ اچھا ہوتا تو میں اس کی عمر اور اس کی شکل صورت کو اگنور کر کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی جندگی بتا دیتی لیکن وہ تو مجھ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا شاید دیبراج کی اور میری سوچ اس لیے بھی نہیں ملتی تھی کیونکہ میری اور اس کی عمر میں بہت فرق تھا مو دکھائی کی رسم ختم ہوئی اور ہم گھر باپس آگئے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اس لیے جلدی سے کپڑے بدلے اور ایک بہت ہی سندر سا سوٹ پہن لیا میں نئی نویلی دلہن تھی ان دنوں میں تو سبھی لڑکیوں کو سجنے سبننے کا بہت شوق ہوتا ہے دیبراج جب کمرے میں آئے اور جیسے ہی مجھ پر نجر پڑی میں تو سمجھ رہی تھی کہ دیبراج یہی کہیں گے کہ بہت سندر لگ رہی ہو مگر مجھے دیکھتے ہی گسے سے بولے یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے ابھی چینج کرو چمک دمک والے کپڑے مجھے بلکل بھی پسند نہیں یہ سوٹ میری ماں نے مجھے بڑے پیار سے دیا تھا دیبراج کے کہنے پر میں نے وہ سوٹ اتار دیا آنکھوں میں آسو لے کر کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا میری شادی کو ایک مہینہ گجر چکا تھا میں نے کچن کا سارا کام سمال لیا تھا میری سسرال میں سب لوگ بہت اچھے تھے لیکن میری دیبر کارتک کی تو بات ہی الگ تھی پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی بس اسے ہی دیکھتے رہنے کا من کرتا کبھی کبھی تو جی چاہتا کہ رستوں کی ساری جنجیریں ٹوٹ جائیں اور وہ میرا ہو جائے اور کبھی کبھی اپنے خیال پر ہی مجھے ہنسی آ جاتی اور پھر سے اپنے کاموں پر لگ جاتی میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل چکا تھا میں بھلا اب کارتک کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی جندگی اسی طرح گجر رہی تھی ٹوٹے ہوئے آرمانوں کی طرح کارتک صبح صبح بھگوان کی پوجہ کرتا تھا صبح صبح جب کارتک بھگوان کی آرتی کرتا تو دل کو بہت سکون ملتا تھا لیکن کارتک اب بھی مجھ سے نجریں نہیں ملاتا تھا جب بھی بات کرتا تو نجریں نیچے ہی رکھتا پتہ نہیں اتنا شرمیلہ کیوں تھا کبھی کبھی میں سوچتی بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان میں اتنی ساری خوبیاں موجود ہوں ہر روج کارتکی ایک ایسی عادت میرے سامنے آتی کہ اس کے لیے میرے دل میں عجت اور پیار اور بھی زیادہ بڑھ جاتا اور وہیں دیو راج میرا پتی ایسی ایسی حرکتیں کر دیتا جس سے میں اس سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتی ایک دن دیو راج نے مجھ سے کہا کہ میرا نائٹ سوٹ لا دو کمرے میں ٹی بی کا شور بہت تھا اس لیے میں نے دیو راج کی بات نہیں سنی اس نے دوسری بار مجھے کہا تب بھی مجھے سنائی نہیں دیا دیو راج نے مجھے پھر اتنے گسے میں بلایا کہ جو شور کمرے میں تھا وہ بھی کم لگنے لگا دیو راج کی چیخ سن کر میری آنکھوں میں آسو آگئے کوئی اپنی نئی نبیلی دولہن سے ایسے کیسے بات کر سکتا ہے دیو راج نے گسے سے مجھ سے کہا کہ تمہیں کان والے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے دیو راج چھوٹی سی بات کو بھی اتنا بڑا دیا کرتے تھے کہ میں چاہا کر بھی دیو راج کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی میرے دل میں دھیرے دھیرے کارتک کے محبت جگہ لے رہی تھی مجھے نہیں پتا اس محبت کا کیا انجام تھا مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے جب بھی موقع ملتا میں کارتک کو دیکھتی رہتی کبھی کبھی میں کارتک کے کمرے میں چلی جاتی جب میں پہلی بار کارتک کے کمرے میں گئی تھی تو میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کارتک کے کمرے میں چھوٹا سا مندر ہے اور جب بھی میں کارتک کے کمرے میں جاتی تو وہ مجھے زیادہ تر مندر میں بھگوان جی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ملتا تھا پتہ نہیں بھگوان سے ایسی کونسی چیز مانگا کرتا تھا اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی چیز بہتی دل سے مانگ رہا ہو اور شاید اسے بسواس ہو کہ بھگوان اس کی ضرور سنیں گے میں نے کارتک کو آج تک ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا جب بھی دیکھا اداس ہی دیکھا مجھے کارتک کے بارے میں جاننے کا شوق تھا کہ بھلا کارتک اتنا اداس کیوں رہتا ہے کبھی کبھی اپنی قسمت پر بڑا رونا آتا کہ جب میری شادی اسی گھر میں ہونی تھی تو پھر کارتک سے کیوں نہیں میں اپنی دل کے بدلتے ججواتوں سے خود حیران تھی کہ کیوں میرا دل کارتک کی طرف کھنچتا رہتا ہے شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا پتی دیبراج مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا ہر وقت تو مجھ سے دور رہتا شادی کو دو مہینے ہو چکے تھے لیکن دیبراج نے مجھے پیار کرنا تو دور مجھ سے سیدھ اہموں بات بھی نہیں کی تھی کبھی کبھی دل کرتا کہ دیبراج کو سامنے بٹھا کر پوچھوں کہ تم نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی جب مجھے پتنی کا حق نہیں دے سکتے لیکن پھر میں خاموش ہو جاتی کیونکہ مجھے پتنہ تھا دیبراج کا یہی جواب ہوگا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو چلی جاؤ کیونکہ دیبراج کو مجھ میں بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی ایک دن دیبراج نے مجھ سے چائے کے لیے کہا گلتی سے چینی ڈالنا بھول گئی جیسے ہی دیبراج نے چائے کا ایک سپ لیا تو گسے سے چائے میری طرف میک دی اور جیسے ہی گرم گرم چائے میرے پیروں پر آ کر گری میں درد سے ترپ اٹھی دیبراج اٹھ کر میرے پاس آئے اور مجھے چوٹی سے پکڑتے ہوئے گسے سے بولے تمہیں چائے بنانا بھی نہیں آتی بے وکوف عورت تمہیں اپنے پتی کی سیبہ کرنی بھی نہیں آتی میں حیرت سے دیبراج کا موہ دیکھنے لگی کتنا جالم انسان ہے یہ میں تو دیبراج کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی لیکن دیبراج نے میری ایک چھوٹی سی گلتی پر پیچھے کے کیے کرائے سپر پانی پھیر دیا تھا میں روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی تب ہی سامنے ہی مجھے کارتک نجر آ گیا میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ شاید مجھ سے میرے رونے کی بجے پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ خاموش رہا اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا حالانکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھے اور میں اپنا سارا دخ درد اس کے سامنے کھل کر رکھ دوں لیکن اس نے کچھ نہیں بولا میں چپ چاپ آنسو پہنچتی ہوئی کچن میں آ گئی اور اپنے جلے ہوئے پیر پر ناریل تیل لگا لیا دن دھیرے دھیرے یوں ہی بیٹ رہے تھے اب تو یہ حال تھا کہ اگر میں خانہ بناتی تب بھی مجھے کارتک کی پسند کا ہی خیال ہوتا اسی کی پسند کا خانہ بناتی مجھے پتا تھا کہ منگلت کر رہی ہوں لیکن میں کیا کرتی سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا سب کچھ خود با خود ہو رہا تھا دیوراج پورا دن کام کے سلسلے میں باہر ہوتا رات کو گھر آتا ہر وقت تو گسے میں رہتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیختہ چلاتا کبھی کبھی تو میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا مشروع سے ہی کوشش کرتی تھی کہ میں اس رشتے کو نبھاؤں مگر میری ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھی میں دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنے گھر جا کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے دیوراج کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ ابھی میری چھوٹی بہن بھی موجود تھی اور میرے ماں باپ کو اس کی بھی شادی کرنی تھی ہم گریب لوگ تھے میری شادی ہی اتنی مشکل سے ہوئی تھی پھر بھلا میں کیسے کہہ دیتی کہ مجھے دیوراج کے ساتھ نہیں رہنا لیکن دیوراج کے برے برطاؤں نے میرے دل میں درار ڈال دی تھی اور پھر میں نے کوشش کرنا ہی بند کر دی اسی چکر میں کارتک کا زیادہ سمائے گھر پر ہی گجرتا تھا میں بس سارا دن کارتک کو نظر بھر کے دیکھتی رہتی موقع پا کر اس کے ساتھ بولنے کی کوشش بھی کرتی وہ میری باتوں کا جواب بس ہوں ہاں میں ہی دیتا اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ جیسے وہ میرا بہت سمان کرتا ہے ایک طرف میرا پتی دیوراج تھا جسے بلکل بھی بات کرنے کی تمیج نہیں تھی کبھی کبھی تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کیا سج میں یہ دونوں سگے بھائی ہیں دن با دن میں کمجور ہوتی جا رہی تھی میرا سفید دودھیا رنگ مرجھانے لگا تھا لیکن میرے پتی کو تو میرے بارے میں کوئی پرباہی نہیں تھی لیکن ایک دن مجھے بہت حیرت ہوئی جب کارتک نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا خیال رکھا کریں کمجور ہو رہی ہیں میں حیرت سے کارتک کا موں دیکھنے لگی ہر وقت تو نجرے نیچی کی رہتا ہے لیکن اسے پھر بھی میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے کارتک کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی مجھے پتا تھا کہ میں جو سوچ رہی ہوں وہ ہونا ناممکن ہے میری شادی دیبراج کے ساتھ ہو چکی ہے اور اب یہ ممکن نہیں کہ میں کارتک کا ساتھ پا سکوں اسی لئے میں اپنے دل کو اب سمجھانے لگی تھی کہ دیبراج ہی میرا نصیب ہے بس کارتک کو دیکھ کر ہی دل کو سکون مل جاتا تھا کارتک کی محبت جو میرے دل میں پنپنے لگی تھی اسے میں نے اندر ہی اندر دفن کر دیا میں نے سوچا اس راستے ہی کیوں چلنا جس کی کوئی منجل نہ ہو اب میں کارتک کو اپنے ایک دوست کے روپ میں دیکھنے لگی تھی میں چاہتی تھی کہ کم سے کم کارتک سے باتیں کر کے اپنے دل کا درد کچھ تو کم کر سکوں لیکن کارتک مجھ سے بہت کم بات کرتا تھا لیکن جو بھی ایک دو بات کرتا اسی سے میرے دل کے جخموں پر مرہم لگ جاتا تھا ایک دن دیبراج کے جلموں سے تنگا کر میں نے اپنی ساس سے پوچھ ہی لیا ممی جی کیا دیبراج اس شادی سے خوش نہیں تھے میری بات سنکر میری ساس ایک دم سے حقا بکا رہ گئی اور ہر بڑھا کر بولیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں انہوں نے بات پلٹ دی اور کسی دوسرے ٹاپک پر بات کرنے لگیں لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ جرور دیبراج شادی کے لیے راجی نہیں تھے لیکن اس کی کیا بجے تھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی پھر میں نے بھی بات بدل دی اور پوچھا ممی جی آپ کارتک کی شادی کب کریں گی میری بات سنکر میری ساس نے کہا میں کارتک کی شادی نہیں کروں گی اپنی ساس کے مہ سے یہ بات سنکر میں حقا بکا ہو کر اپنی ساس کا مہ دیکھنے لگی کارتک میں ایسی کیا کمی ہے جو میری ساس اس کی شادی نہیں کریں گی میں نے کہا لیکن ممی جی کارتک تو اتنا اچھا انسان ہے اچھا بھلا پڑا لکھا سمارٹ لڑکا ہے پھر آپ اس کی شادی کو نہیں کریں گی میری بات سنکر میری ساس نے کہا جروری نہیں ہے ہر بات کی بجے سب کو بتائی جائے کارتک نہیں چاہتا شادی کرنا اس لیے میں نے بھی اس پر دواب نہیں ڈالا ہے بس اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں مجھے بہت حیرت ہوئی کارتک شادی کو نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بعد میری ساس نے کوئی بات نہیں کی اور اپنے کاموں میں لگ گئی میں بھی اٹھ کر گھر کے کاموں میں بجی ہو گئی لیکن ایک بات پر مجھے بہت حیرت ہوتی تھی اور وہ یہ تھی کہ جب بھی میں کارتک کے کمرے میں جاتی تو کارتک بھگوان جی کے سامنے خلو ہو کر ہاتھ جوڑ کر پتا نہیں من ہی من میں کیا مانگ رہا ہوتا تھا اس کے مانگنے کے انداز جسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت ہی قیمتی چیز اپنے بھگوان سے مانگ رہا ہو مجھے بہت حیرت ہوتی تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کہ کارتک ہر بک تو بھگوان جی کے سامنے ہاتھ جوڑے کیوں کھڑا رہتا ہے کیونکہ آج کل کے لڑکوں کو تو پوجہ پاٹھ میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ایک دن میں نے سوچا کہ چھپ کر کارتک پر نظر رکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ کارتک صرف مجھے دکھانے کے لیے اتنی پوجہ پاٹھ کرتا ہے پھر میں چھپ کر کارتک پر نظر رکھنے لگی لیکن کارتک تو سچ مچ اتنی ہی پوجہ پاٹھ کرتا تھا جتنی پہلے کرتا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میری سانس بھی اتنی پوجہ پاٹھ نہیں کرتی تھی جتنی کارتک کرتا تھا میں اب بک تو بے بک تو کارتک کے کمرے میں جانے لگی تھی کارتک بھی اب پہلے سے زیادہ مجھ سے باتیں کنے لگا تھا لیکن نجرے ہمیشہ نیچے ہی رکھتا مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کارتک بھی مجھے اپنا دوست ماننے لگا ہے اس کی آنکھوں میں میں نے اب بھی اداسی دیکھی تھی کبھی کبھی تو میں نے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی بھی دیکھی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ رات بھر سویا نہیں ہے اور روتا رہا ہے میں چاہتی تھی کہ کارتک مجھے اپنی ساری باتیں بتائے اپنا سارا دخ میرے ساتھ شیئر کرے لیکن کارتک میرے ساتھ بہت کم بات کرتا تھا مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کارتک کے بارے میں سب کچھ جان کر رہوں گی اور یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ کارتک شادی کے لیے کیوں منع کر رہا ہے میں نے اپنی ساتھ سے کہا کہ ممی جی مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے اس لیے میں اپنے ماں باپ کے پاس جا رہی ہوں بہت دنوں سے نہیں گئی ان کی یاد آ رہی ہے میرا پتی دیبراج کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور میں اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی میں نے کہا کہ میں چھ ساتھ دن میں آ جاؤں گی پھر میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ٹیکسی سے اپنے ماں کے گھر چلی آئی لیکن میں وہاں پورا دن رکھ کر شام کو ہی اپنی سسرال باپس آ گئی اس وقت تک گھر کا گیٹ کھلا ہوتا تھا اس لیے میں چھپکے سے اندر آ گئی مجھے اندر آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا مدبے پاؤں چلتی ہوئی کارتک کے کمرے میں آ گئی اور چھپ کر بیٹھ گئی میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر گھر کے اندر آتے ہوئے مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میں کہہ دوں گی کہ ماں کے گھر میرا من نہیں لگا اس لیے جلدی آ گئی جب میں کارتک کے کمرے میں گئی تو اس سمائے کارتک کمرے میں نہیں آیا تھا میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور کمرے کی تلاشی لینے لگی تب ہی مجھے لگا کہ کوئی کمرے میں آ رہا ہے میں فوراں چھپ گئی کارتک نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ کہیں کارتک مجھے دیکھ نہ لے لیکن شکر ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا میں اسی انتجار میں تھی کہ کارتک کو کچھ ایسا کرے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ کارتک کے من میں کیا ہے میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کارتک مندر کی طرف کو بڑھ گیا اور بھگوان جی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا میں کارتک کی ایک ایک حرکت پر نجر رکھے ہوئے تھی تب ہی مجھے کچھ سنائی دیا کارتک بھگوان جی سے کچھ مانگ رہا تھا آب آج بہت اونچی تو نہیں تھی مگر مجھے پھر بھی سنائی دے رہی تھی کارتک جو اپنی پراثنہ میں مانگ رہا تھا اسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا مجھے اپنے نصیب پر رونا آگیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنا سر دیبار پر دے ماروں کارتک اپنی پراثنہ میں جو مانگ رہا تھا مجھے اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیا سچ میں یہ حقیقت ہے کارتک اپنی پراثنہ میں مانگ رہا تھا کہ وہ جسے لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ آج کسی اور کی پتنی ہے جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے اس نے بھگوان سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر سکتا تھا لیکن اس لڑکی سے اس نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ اس کی جندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس لڑکی سے شادی نہیں کی لیکن بھگوان یہ تُو نے کیسا خیل کھیلا ہے جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا وہ لڑکی تو میرے ہی گھر میں شادی کر کے آ گئی میری محبت آج میری بھاوی بن گئی ہے وہ میرے بھائی کی پتنی بن چکی ہے کارتک کے محسے یہ شب دو سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کارتک کی آنکھوں میں آسو تھے اور وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہا تھا یہ سب وہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے جمین ہی نکل گئی یعنی کہ جس سے لڑکے سے میں محبت کرتی تھی وہ بھی محبت کرتا تھا اور وہ بھی شادی سے پہلے ہی لیکن کارتک نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی اب وہ مجھ سے برداس نہیں ہوا اور میں کارتک کے سامنے آ کر خڑی ہو گئی کارتک مجھے اپنے سامنے اس طرح اچانک دیکھ کر ہر بڑا گیا اور بولا بھابی آپ یہاں آپ تو اپنی ماں کے گھر گئی تھی پھر اچانک سے کیسے میں نے کہا کارتک مجھے تمہاری محبت کھینچ لائی میری بات سنتے ہی کارتک چونک گیا اور مو فیر کر خڑا ہو گیا بولا بھابی اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں اب آپ میری بھابی ہیں میرے بڑے بھائی کی پتنی میں نے کارتک کو اپنی طرف گھمائیا اور کہا نہیں کارتک بھلے ہی میں تمہارے بھائی کی پتنی ہوں لیکن تمہارے بھائی نے مجھے نہیں اپنایا ہے پتہ نہیں اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے دل میں یہی اچھا ہوتی تھی کہ تمہارے جیسا پتی مجھے ملا ہوتا لیکن اب جان کر مجھے حیرت بھی ہے اور خوشی بھی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن مجھے ایک بات جاننی ہے کارتک جب تمہیں مجھ سے محبت تھی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی میں تمہاری جندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں کارتک نے اپنی سچائی بتائی کہ میں نے تمہیں ایک شادی میں دیکھا تھا اور اسی وقت تو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی میں نے اپنے گھر میں اپنی ماں کو بتایا تھا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ تبھی اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے آپریشن بولا تھا لیکن اسے آپریشن کے بعد میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا میری جان بچانے کے لیے آپریشن کرنا بہت جروری تھا آپریشن ہو گیا میری جندگی بھی بچ گئی لیکن میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا کیونکہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا اور ایسے حال میں میں تم سے شادی کر کے تمہاری جندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے میں نے سوچا کہ اپنی محبت کو دل میں ہی دفن کر لوں گا اور تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا لیکن شاید بھگوان کو نہ جانے کیا منجور تھا کہ انہوں نے اسی لڑکی کو میرے گھر میں میری بھاوی بنا کر بھیج دیا جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا اب روج اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھتا ہوں اور روج بھگوان سے دعا کرتا ہوں کہ بھگوان مجھے اتنی حمد دے اتنی شکتی دے کہ میں اپنے دل سے تمہاری محبت نکال سکوں لیکن تمہاری محبت میرے دل سے نکلتی ہی نہیں روج بھگوان سے یہی دعا مانگتا ہوں لیکن جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میری محبت بڑھتی جاتی ہے میں کیا کروں میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں کارتک کے محب سے اتنا سننا تھا کہ میں ایک دم کارتک سے لپٹ گئی لیکن کارتک نے مجھے جھٹکے سے دور ہٹا دیا اور کہا نہیں سیا یہ غلط ہے تم اب میری نہیں بلکہ بھائی کی امانت ہو میں نے کارتک سے کہا لیکن تمہارا بھائی مجھ سے محبت نہیں کرتا پتہ نہیں کیوں وہ مجھ پر جلم کرتا ہے مجھ سے دور دور رہتا ہے آج تک دیبراج نے مجھے پتنی ہونے کا حق نہیں دیا اور پھر کارتک نے دیبراج کی سچائی بھی بتائی اس نے بتایا کہ دیبراج کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ لڑکی بھی دیبراج سے محبت کرتی تھی لیکن جب دیبراج نے شادی کی بات کی تو اسوئے لڑکی کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا وہ ایک لالچی لڑکی تھی اور دیبراج کے رنگ و روپ کی وجہ سے اسوئے لڑکی نے دیبراج کو ٹھکرا دیا اور کسی دوسرے لڑکے سے شادی کر لی کارتک نے یہ بھی بتایا کہ دیبراج نے اسوئے لڑکی سے سچی محبت کی تھی اور آج تک اسوئے لڑکی کو دل سے نہیں نکال پایا ہے وہ آج بھی شاید اسی لڑکی سے پیار کرتا ہے تو شاید یہی بجائے ہے کہ آج تک دیبراج نے مجھے نہیں اپنایا ہے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب دیبراج کے ساتھ نہیں رہوں گی پھر کارتک نے بھی اپنی ماں کو بتا دیا کہ سیاہ بہی لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا ساری سچائی جانے کے بعد دیبراج نے مجھے خود ہی طلق دے دی اور میری ساس بھی راجی ہو گئی تھی اس طرح میری اور کارتک کی شادی ہو گئی کارتک کو میں نے اس کی کمی کے ساتھ اپنایا کیونکہ مجھے کارتک سے محبت تھی اور کارتک بھی مجھے دل و جان سے محبت کرتا ہے آج ہماری جندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں تو دوستو اس کہانی کو سن کر آپ کو کیا لگتا ہے سیاہ کا اور کارتک کا فیصلہ صحیح تھا اپنی رائے کمنٹ بوکس میں جرور دینا کہانی پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا ایسی ہی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو انتے تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی میں